یہ روبے میں لانے کے لیے میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اور ایک اہم بات یہ جو ہوم سے ریلیٹیڈ ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چار پانچ میں نے اسے ہیدر آباد میں غلیب محنت کش لوگوں کو جیلوں کو بھیجا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے دکان کھل لی رکھیں تو جیل کو بھیج دے رہیں ہوتل کھل لی رکھی تو جیل کو بھیج دے رہیں چالان کریں مورسکیلوں کو جیل کو بھیج دے رہیں اس سے پہلے بھی یہی حرکت تھی سات آٹھ سال پہلے میں اس پہ حوز میں توجہ دلا تو چیف منسٹر صاحب حوز میں کھڑے رہے کے بولے کہ جیل کو نہیں بھیجیں گے غلط طریقہ ہے جیل مسئلے کا حل نہیں ہے جرمانے کرنا چاہیے وارننگ دینا کانسلنگ کرنا لیکن اس کے بعد بھی چھ مہنے سے ہیدر آباد میں غریب محنت کش لوگ جس کی دندگی کو داغدار بنایا جا رہا ہے جیلوں کو بھیجا کر ان کے خاندان میں ان کو متاثر کیا جا رہا ہے میں حکومت سے میری مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ چار چھ مہنے سے منلیز کے طرف سے متعدد مرتبہ پورے ایمیلز جا کے نمائن دے کریں کہ جیل کو بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیجئے بغیر کی صرف جن کے روزگار کے لیے اور فٹ پات پر بیٹھا آباد کو جیل کیسا بھیجتے آپ ہوتل کھول کے بیٹھا دیر ہو گئی جرمانہ کرو آپ ہزاروں جرمانہ کرو لیکن جیل مسئلہ کا حل نہیں ہے آج ہندوستان کی ہر جیل میں ہمارے لوگ پر محروض سے بے گناہ طور پر ہیدر آباد پورے تلنگانے میں ہیدر آباد میں کیوں ہو رہا ہے ہیدر آباد میں کیوں کر رہا ہے ایسا کہ رات ہی تو ہوتلوں کے فٹوں ہاں لے لے کر ان کو جیل کو بھیجا جا رہا ہے فٹ پات پر کاربار کر رہے ہیں ان کو غریب لوگوں کو کوئی پیسہالوں کے ساتھ نہیں کر دی ہے حرکت غریب لوگوں کے ساتھ کی ہے میں پھر ایک مرتبہ چیف نسٹر صاحب بزارت ہے خود اعلان کیے تھے کہ جیل کو بھیجنا نہیں چاہیے آج دوبارہ ان سے ذرخاص اور حکومت سے ذرخاص کرتا ہوں کہ پولیس کو یہ بات کر کے پابند کریں کہ جیلوں کو مت بھیجئے کاربار کرنے دیجئے مورسگیل کا چالان ہے بھرنے جا رہے ہیں اس کو جیل کو بھیجا دے رہے ہیں کار کا چالان ہے بھرنے جا رہے ہیں جیل کو بھیجا دے سار دوہزہ چودہ سے پہلے تلنگانے کے اندر صرف نائنٹی فور فائر اسٹیشن تھے ہمارے آنیبل سی ایم صاحب نے مسسل اس میں اضافہ کرتے رہے اور نئے ٹوٹل فارٹی تری فائر اسٹیشن کی مزدوری دی گئی ہے سی ایم صاحب کا یہی مقصد ہے کہ ہر کانسنسی میں فائر اسٹیشن ہونا چاہیے اس کے لیے خاص طور سے ہمارے بوت کے منڈل کے ہمارے ایمیلے صاحب نے بوت کانسنسی عادلہ آباد کے عزدہ آپ بابو راؤ راتور صاحب نے اس سے پہلے بھی ترخواست دی تھی سی ایم صاحب کو پہنچائی گئی تھی مجھے بھی دی گئی تھی اور وہاں پر اچھوڑا اور آدلہ آباد کے فائر اسٹیشن جو بوت حلقے میں پیش آنے والے آگ پر خابو پاتے ہیں مگر ہم آدلہ آباد کے لیے زیلے کٹرٹرین بوت دوہوں میں منڈل میں فائر اسٹیشن کے لیے سروے نمبر ٹو سکسٹی ٹو کے یہ بریز گھنٹے زمین اڈوانس پوزیشن لیل شکے ہیں اور بہت جلد جلد ہوتا ہے اسے چالو کیا جائے تھا اور ایک ہمارے ایم ایل ای صاحب جو بہت سینئر ہے احمد پاشا قادری صاحب نے کہا کہ لوگ ٹرافک والے ٹرافک کے چالان پر تو نہیں بھیجا جا رہا دیکھ شاہ جو لوگ فٹ پارٹ پر کاربار کرتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ انسان کو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ پیٹ ہوتا ہے پیٹ کے لیے انسان جیتا ہے ہم ضرور ڈی جی پی صاحب سے بلا کر بات کریں گے کہ ایسا کسی بھی جو کاربار کرنے والوں کو جیل میں مات بھیجے مگر سارے فٹ پار پر لوگ اگر خفضہ کر لیں گے تو لوگ چلیں گے کیسا اس کا بھی ایک دوسرا انتظام کرنے کے لیے کافی کئی بار اکبر الدین ایویسی صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے بریج کے پاس بازابتہ سالہ جنگ کے سامنے بریجز ڈالے کی بات کی گئی ہے تاکہ ان لوگوں کو کہیں بھی اچھی جگے رہ کر کاروبار کر سکے ہم ضرور اس کے لیے کوشش کریں گے کہ آئندہ کبھی بھی کسی کو جیل کا نہ بھیجائے ہمارے پولیس ڈیپارمنٹ کو ہدایت دی جائے گی مگر میں ہمارے ایمیل ایسا ہم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ روڑوں پر ٹرافک کے لیے آج دیکھ رہے ہیں کتنا ٹرافک کا پرابلم ہو رہا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو آپ جو آپ کے پاس آتے ہیں انہیں بھی آپ کوشش کیجے کہ آئی سی جگے جہاں فوٹ پار پر لوگوں کو ڈیسٹ اپنا ہو وہ کاروبار کرے تو بہتر رہے گا ضرور آپ کے جو بات گئی ہے ہم اس پر ضرور کرتے ہوئے ضرور سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا مگر لوگوں کو جیل نہیں بھی جائے جائے گا میں ویدہ کرتا ہوں Thank you question is our hour is over all papers are laid on the table of the house now i request the minister for energy to move the motion on behalf of minister for legislative affairs speaker sir i beg to move that the members of this house do proceed to elect one member of the house to serve on the committee on estimates to fill one casual vacancy in the manner required under rule 196 block 3 of the rules of procedure and conduct of business in the tilangana legislative assembly motion moved in accordance with the practice for conduct of elections to fill up casual vacancy in the committee on estimates according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote i fix the following program last date for filling of nominations up to 1 pm on 12-2023 date of scrutiny of nomination at 1.30 pm on 12-2023 last date for up to 2 pm on 12-2023